ایک سو چوبیس فیصد بڑھ گئی ہیں سر یہ حکومت مکمل فیل ہو چکی ہے مکمل فیل ہو چکی ہے یہ جو حکومت آئی ہے نا اور آئی ایم ایف سے ایک عرب روپیہ کرزہ لینے کے لیے ہم نے عوام کا خون نچوڑ لیے عوام کی بوٹیاں کر دی ہیں عوام کے ہم نے حصے بخرے کر دی ہیں ہر گھر میں ہم نے رونے والا محول بنا دی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کرزہ دے رہی ہے اب ایسے کرزہ ایسے سود والے کرزے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لانت ان کو کوئی خیال نہیں ہے آج جو انہوں نے ایک سو ستر عرب روپیہ کا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے آج قسم خدا کی اس وقت میرے نا وہ چائے والا پروگرام میں کرنا ہی نہیں چاہتا بالکل کوئی غریب کا خیال نہیں ہے اپنی ایتی بڑا کبینہ بنائی ہوئی ہے آپ نے آپ کو شرم آنا چاہیے ہم لگے ہوئے امران کی گرفتاری اور یہ وہ اس سے عوام کیا کرے بہت ظلم ہوئے ہیں بہت ظلم ہوئے ہیں ان کو دوستو کوئی عوام کا خیال نہیں اپنے اقتدار کا خیال ہے اگر یہ اچھے ہوتے نہ مخلص ہوتے یہ جو چون چون کے مربع والی حکومت آئی ہے نا پی ڈی ایم کی یہ عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے ان کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ یہ حکومت میں رہیں حکومت میں بند آتا ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے سب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب اتنی بڑی کابینہ نہ بناو شباز شریف صاحب اپنے خرچے کم کرو اپنا یہ کرو وہ کرو آپ نے اس کا وزیر اعظم ہٹا دے اور آئی ایم ایف کو وزیر اعظم بنا دے پاکستان گروی رکھ دیں مجھے بہت دکھ ہو رہے آج کوئی ان کی کوئی شرم والی بات ہی نہیں ہے کہ آج ایک سو ستر اتنی بات وہ مانتے گئے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے ایٹم بم ختم ہو جائے اسلامی حکومت ختم ہو جائے پاکستان ٹوٹ جائے عوام کیا کریں گے کبھی سوچا ہے آپ نے کیا کریں گے ایک روپیہ تنہا آپ نے نہیں بڑھائی ایک روپیہ تنہا نہیں بڑھائی کوئی شرم کرتا ہے بندہ دیکھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بندہ جی سکتا ہے نہیں جی سکتا ہے جو آج مہنگائی ہوئی ہے آج جو ہوئی ہے صرف پاکستان کا بھٹھا بٹھا دیئے دوستو ان لوگوں نے سب نے سب سیاست دانوں نے مل کے پاکستان کا بھٹھا بٹھا دیئے اب پتہ نہیں اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے آگے کیا ہوگا مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی عام گلی مہلے میں ریڈیوں والے وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو چھے ٹھیکا چائنہ کو ٹھیکا دے دو اس کا کسی کو دے دو ملک چائنہ کوئی ٹھیکے پہ لیتا ہے تو دے دو وہ ہی ہو سکتا ہے اس کو ٹھیک کر دے اتنا بڑا ظلم اور اتنی خموشی سے ہم لگے ہوئے تھے جی امران گرفتار ہو رہا ہے بیل ہے یہ ہے وہ ہے سارا میڈیا کو ادھر لگا کے آپ نے ایٹم بم گرا دی ہے عوام کی اوپر مہگائی کا صرف آج کے دن اور آگے بھی کوئی امید نہیں ہے سود والے کرزوں سے کوئی ملک نہیں چلتا کتنا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے اپیل کرو باہر سے پیسے نہیں آ رہے آپ نے ڈالر کو کچھ کیا ہوا ہے ڈالر کدھر پہنچ گیا ہے لوگ باہر سے پیسے نہیں بھیج رہے ہنڈی کے ذریعے بھیج رہے ہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے انہوں نے پاکستان کو آج تو کوئی دل ہی نہیں کہا رہا کوئی کسی قسم کی بات کی جائے غریب عوام کے لیے غریب عوام کے لیے یہ غریب عوام کا ملک ہے پوری دنیا میں اتنی کوئی مہنگائی نہیں ہوئی ہوئی ہے ساری دنیا میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی کہ آپ نے ایک روپیہ تنخاہ کا نہیں بڑھایا اور آپ نے یہ پیٹرول بام ڈالے ہیں اوپر کیسے جیئیں گے لوگ توبہ میرے خدایہ توبہ توبہ ایک سو ستر ارب روپے کے جناب جو ٹیکس بڑھا ہے نا یہ کل سے دیکھنا آپ کے آپ کے ساتھ اور کیا سلوک ہونے والا ہے صرف امیروں کے جہاز کے قرائے نہیں بڑھے غریبوں کے موٹسیکلوں کے رکشوں کے چنگ جی کے سب چیز کے قرائے بڑھ گئے ہیں یہ تو بتا رہے ہیں نا صرف جہاز کا قرائے پچاس ہزار روپے فیٹ ٹکٹ انہوں نے بڑھائی ہے پھر بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی ان کی پوری سابن ڈالے آٹا چینی گوشت گھی کوئی چیز نہیں بچی اب سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیسے گزارا ہوگا نہیں سمجھ آرہی نہیں آرہی کسی کو نہیں آرہی ہم کیا مشورت ہیں آپ کو بہت ظلم کی ہے انہوں نے بہت ظلم کی ہے عوام کو چکی کے دو پاٹوں میں رکھ کے پیس دی ہے انہوں نے